جی تو دوستو آج کی ویڈم میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ مشین چلاتے ہیں اور آپ کا یہ والا پھول نہیں روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے اگر کر بھی رہا ہوتا ہے تو جیسی کپڑے یا پانی کا وزن آتا ہے تو یہ روٹیٹ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے گوم نہیں رہا ہوتا اکثر کپلین آرہی ہوتی ہے کیسا کیوں ہو رہا ہے تو آپ نے سمپل ایک کام کرنا ہے وہ میں آپ کو نیچے والی سیٹ پر بتاؤں گا اس کے دو فارڈ ہو سکتے ہیں تو وہ اپنے کلیر کرنے ابھی میں آپ کو اس کو چلا کے دکھا دیتا ہوں تو جیسے میں اس کو ٹیمر آن کر لیتا ہوں اس کو ٹوبے پر کر لیتا ہوں ابھی ہماری مشین چلے گی یہ مشین چل رہی ہے دیکھیں خود بھی خود رکھ رہی ہے خود چل رہی ہے لیکن موٹر نیچے سے روٹیٹ ہو رہی ہے بازگر یہ فارڈ ہوتا ہے بازگر یہ بھی فارڈ ہو رہا ہوتا ہے یہ روٹیٹ اکثر کرتا ہی رہتا ہے پر پھر بھی ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے گھوم رہی ہے ٹھیک چل رہی ہے پر کپڑے ڈالنے کے بجے سے یا پانی کے بجے سے یہ آگے نہیں روٹیٹ کر پا رہی ہوتی تو اس کا کیا فارڈ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ سب امید آپ سب و خیاری سے ہوں گے میرا نام ہے عبدالر مولر آپ دکھ رہے ہیں ٹیلنٹ پاکستان چلو فیلحال تو اس کو اب بند کر لیتے ہیں مشین کو تاکہ آپ کو سمجھا پاؤں کیا فارڈ ہے تو اس کو اب بھی اوف کر دیتے ہیں اب اس کو الٹانا پڑے گا یہاں پہ دوستو یہ فارڈ ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو لوزنگ ہو سکتی پھولی کی اس کو تھوڑا سا پیچھ کو کھول کے آپ نے دوسری سی سیٹ پہ کریں گا تو بیلٹ آپ کا ٹیٹ ہو جائے گا بیلٹ کے لوزنگ کی وجہ سے بھی ایسا پرولم آ سکتا ہے یہاں ایک اور پرولم آتا ہے کہ اس کا بیلٹ خراب ہو ٹھیک ہے تب بھی ایسا ہوتا ہے تو یہ بیلٹ اس کا کافی خراب ہو چکا ہے ہیں تو اس کا بیلٹ ہم جب چینج کر دیں گے تو یہ رکھ کر جائے گا استعمال جائے آپ کو اس کو یہ دیکھا ب آپ کو اتار کر لکھا دیتا ہوں تو آپ نے ایسے اس کو اٹھا لینا ہے جو پرولد دے سکتے ہیں یہاں سے بیلٹ جو قافی جگہ سے خراب ہو چکے تو اس کا بیلٹ کا لحظتا مطلب یہ یہاں لکھے پر نمبر لکھے ہو سکتا ہے اپنے بیلٹ اللہ اپ کی اپنے پر بیلٹ لکھا ہے سکتا ہے یا اس کا بیلٹ چن چیز کر دکھاتا ہوں جی تو دوستو یہاں پہ میں نے ایٹھائیس کا بیلٹ نیون لے لیا ہے آپ کے سامنے یہ بلکل ٹھیک ہے اکوریٹ ہے تو اس کی فٹنگ کر لیتا ہوں ایک آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جو نیچے اس کی پولی ہوتی ہے نیچے والی سیٹ پہ اس پہ آپ نے پہلے اٹیج کرنا ہے وہ نیچے والی سیٹ پہ ہوتی ہے اس کو آپ نے اٹیج کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ فین گھوم رہا ہے جیسے میں اس کو پیٹ کروں دیگل کولی کے اندر یہ تیج ہو چکے ٹک ہے اب دنے لائے poli کے اندر یہ تیج ہو چکے تھے اب دن آپ نے اٹیج کرنا ہے کہ ہم آپ نے اس کو آگا ہے نیچے چے کہ روٹین اسے ایسے نکلتا نا جائے ٹھیک ہے اس لئے آپ نے یہاں پہ لازمی ہوتھ رکھنا ہے ایک سیٹ بھی یہاں پہ ہوتھ رکھنا ہے اور دوسری سیٹ سے آپ نے اس کو روٹیٹ کرتا جانا اور یہاں بھی اتحاضر کرنا ہے کہ آپ کا ہاتھ نہ آجائے ٹھیک ہے بلکل اتحاضر سے آپ نے روٹیٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں ابھی بہت اچھے سے یہاں پہ فٹنگ ہو چکی ہے اس کی تو ابھی یہاں سے ٹیٹ بھی ہے بیلٹ اگر لوز ہوگا تو یہاں سے آپ نے پیش بغیرہ کھول کے اس کے یہاں سے پیش کھول کے اس کے آپ نے اس کو اوپر والی سیٹ بھی کر لینا اور نیچے بھی یہاں پر دو پیش لگے ہوتے ہیں یہ والے یہ بھی آپ کھول کے تھوڑا سا اوپر کر رہیں گے اس سیٹ پر کریں گے تو یہ یہاں سے ٹیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر لوز ہوگا تو ابھی یہ ایک اکوریٹ فیٹ ہے ابھی ہم اس کو سیدھا کر کے چلا گیا آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ مشین میں نے سیدھی کر لی ہے تاکہ آپ کو دکھا باؤں چل رہی ہے ابھی اس کا سوچ ہے وہ بھی اس کو آن کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے سوچ لگا دی ہے تو ابھی یہاں سے جیسے ہی اس کو آن کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلد ہمارا جہاں چل چکا ہے کیونکہ کرنٹ یہاں پہ پاس ہی مول چکی ہے تو ابھی اس کو میں توبے پہ کر لیتا ہوں اور اس کو میں سٹارٹ کر دیتا تھا ٹیمبر کو مشین چل جائے گی تو یہ مشین چل چکی ہے ابھی اس مشین کو چیک کرنے کے لیے کنفرم بیلٹ اچھے طریقے سے لگ چکا ہے اگر نہیں لگ چکا یہ دیکھیں یہ توبے پہ تھا ایک سیڈ پہ روٹیٹ ہونے کے بعد اب یہ دوسری سیڈ پہ روٹیٹ ہوگا تو ابھی یہ دوسری سیڈ پہ روٹیٹ ہو چکا ہے ابھی میں اس کو کیا کروں گا کہ بان بے کر دیتا ہوں تاکہ ریگلور یہ چلتا رہے اور ہ اس کو بان بے کر دیتے ہیں تاکہ یہ ایک سیڈ پہ گھمتا رہے گا تو آپ نے گیا کرنا ہے اس کو ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کرنی ہے روکنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے اکثر یہ نہیں کرنا کہ ہاتھ آپ اس سیڈ پہ لے گیا ہے ہاتھ آپ نے اس سیڈ پہ یوز کرنا ہے جو یہاں پہ آپ کا ہاتھ اٹھتا ہو یہ لگاتے ہی اٹھتا ہو نہ کہ یہ لگاتے تیڑا ہو رہا ہاتھ یہ اٹھتا ہو یا آپ دوبار ہے تو ہاتھ آپ کا اٹھ رہا ہے اس سیڈ پہ آپ نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے اس کو آپ نے آرام سے پکڑنے کی کوشش کرنی ہے اچھے سے دوبانا ہے آپ پر سے ٹھیک ہے ایسے روکنے کی کوشش کرنی ہے اس کو اگر یہ نہیں رکھے گا تو ایکوریٹ ہے بیلٹ ہمارا بہت اچھے سے کام کر رہا ہے آپ کپڑے جتنے مرتی اس کے اوپر ڈالتے رہیں تو یہ گھومتا رہے گا اگر یہ ہاتھ سے رک جاتی ہے موٹر یہ ایسے رکھ جائے گا تو پھر آپ کا بیٹر لوز ہے یہ آپ کو موٹر میں پاور نہیں ہے اس میں تو یہ دو کام ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی ایکوریٹ چل رہی ہے یہ بلکل اوکی ہو چکی اس کا بیٹر کا مسئلہ تھا تو یہ ہم نے حال کرتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو باقی مشین پہ میں نے اور بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ کو اس کی بھی ویڈیو چاہیے تو وہ آپ کو چینل پہ وزر کر سکتے ہیں اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے کنیکشن بغیرہ جو بھی ہوتے اس کے نیچے سے اوپر سے کنیکشن ٹوٹل میں نے اس کے میں بتائی ہوئے تو اس ویڈیو کو بھی آپ لازمی دیکھ لیجئے گا تھا کہ آپ کے علم میں اضاف ہو سکے اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں اتنے ہی تھا اگر تو آپ لوگوں کو ویڈیو اچھے لگی تب لیسے سلائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور ایک پیارے سے کمنٹ بھی کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیلے ایکون بھی کر دیجئے گا تاں کہ آپ کا ہ ہماری ہر آنے والی نیو نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دماؤں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ